اللہ من الشیطان النایم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وآلہ عجرم الانبیاء مرکلین وآلہم نبینا ومعلانا قبل قاتم محمد اللہ وآلہم صلی اللہ وآلہم محمد رب العالمین محمد رب العالمین محمد رب العالمین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رہایت رہن کرنے والا ہے وہ فرمہ لگارِ علم جو رہنمان ہیں ننیم ہیں گناہوں کو بسنے والا ہے اور گناہوں کو دونے والا ہے اللہ کی حمد و سنہ کے بعد تمام دلو صلی اللہ محمد آل محمد اللہ صلی اللہ محمد آل محمد یہ تیرا رجب تیرا رجب تیس آمول تیل سے دین دن پہلے پی بی فادمہ بنتے اصد جب کعبے کا تواف کرتے کرتے یوگنے یوگنی تک پہنچی تو دیوارے کعبہ شک ہوئی کیا کیا نہیں کیونکہ فادمہ بنتے اندر کعبے کے اندر تشریف لے بائیں یہ منصر حضرت کا پاس انہیں عبداللہ دیکھ رہے تھے انہوں نے جیسے ہی یہ منصر دیکھا اگر پہ ادھر بھاگنے لگے نہیں ہے مجمع اور لوگوں سے کہنے لگے لوگوں سے کہنے لگے کہ بابو صالب کی سوچا کعبے کے اندر چلی گئی ہے کعبے کے اندر چلی گئی ہے سارے لوگ کعبے کے باہر جمع ہو گئے بابو صالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور پھر وہ دوسر آگے گھرے ہیں کعبہ کی چابی کی کعبہ کو کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تمجھو کعبہ کو چابی سے کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کعبہ کھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف ابو تعلیم مسکر آ رہے ہیں اور رسول مسکر آ رہے ہیں نہیں ہے مجھو صلی اللہ علیہ وسلم اب سالہ مکہ باہر جمع ہے تیرا لڑھا تیس آمون کی چنین تیس دیکھ پاڑ کبھنجو دیوانے کبھا پھر کر شاک ہوئی ابو تعلیم نے کہا جاؤ محمد جا کر دیکھو اب رسول نے خودا کامی کی اندل گئے دیکھا تیبی پادما بندی آسد کی بود میں ایک بچہ ہے بسم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد سمجھو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بی بی پادما پھنجھے ازد کی بود میں ایک بچہ تھا بی بی نے رسول خدا سے فرمایا محمد اللہ علیہ وسلم محمد و عالی محمد نہ یہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے نہ یہ بچہ دوتا ہے نہ یہ بچہ اس کو راتا ہے بس اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے اس بچے کو اپنی گھوڑ میں لیا وہ بچہ آئیت کا آئیت کا اپنی آنکھیں کھولنے لگا اور رسول خدا کے چہرے کو دے کر محبرا دیا سباناللہ سباناللہ ایک خوشی کا بہل پیدا ہو گیا پیڑا پھولے خدا نے فرمایا کہ جسر نے اس کو بلادت کے لئے گھر کیا سباناللہ آج وہی اس نے نام بھی لے گا سباناللہ آج وہ اسے نام بھی لے گا وہ جو پھلے ہیں سباناللہ اسے نام بھی حضا ملے گا اللہ کے حکم سے آج صرف بچے کا نام علی ہے اب اس بچے کو اس آئیت نے گھول میں کیا آج وہاں آج ہاں آج ہاں آج ہاں ہم جو وہ رسول کرتے تھے آہاں ہم جو وہ رسول کرتے تھے وہ رسول نہیں کریں کہ کہ ہمیں کتھر بر بچے کو لیتا دے آہاں اور آج ہاں آج ہاں اگر اس بچے کو اگر اس بچے کو بھائی تو اپنے مابا کی اس کی اولاد نہیں تھا اور اگر نہیں کھایا تو اس کی اولاد تھا اب ابو تالے نے ایک بار اس کو راکر ادھی کو بچھر پر لٹا دیا اب ازدہا آیا امام علی علیہ السلام نے اس ازدہا کو اپنی ننے ننے ہاتھوں جا پکرا اب اب ازدہا آیا امام علی علیہ السلام نے اس ازدہا کو بگر میں دور دوروں نے تقریف کر دیا اللہ ہر ان کو راکر ادھیا کہ اس دنی ننے وہ ان کو چھیت دیا اب سام کو یا اندہا کو عرضی میں کہنے ایہا اور کسی چیز کو چھینے یا کھانے کو کہنے درہ تب ایہا درہ تب ایہا درہ کہنے لگے اوٹتے آواز یہ سنائیں کہنے لگی ایہا درہ ایہا درہ ایہا درہ پی بی پازمہ بٹے اثر نے فرمایا یہ میرا بیٹا ایہا درہ ایہا درہ میرا بیٹا ہے ایہا درہ ایہا درہ ایہا درہ ایہا درہ رہی ان کے جان میں آتی ہے ان کے جان علی کہنے سے جان میں آتی ہے ان کے جان علی کہنے سے اور آدمی بندہ امسان علی کہنے سے کہ علی کے بغض میں احضان عطیب پھوٹ گیا علی کے بغض میں احضان عطیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن و اقل و شہور شہور اب ان کی نظل میں کہتے کوئی حلالی ہو اب ان کی نظل میں کہتے کوئی حلالی ہو آجان کو دیکھیں کتما ہے اور ناہری کہ چاہے علی اور حسن ہو یا پھر حسین ہو یا پھر بی مالک کربلا جاپر اور ساتھے ہو پھوٹا ہو یا پھر آدھر اور زمان ہر جب کا پہ 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 خالق سے ملے گا ہر پھرنے کا شجرا ابو طالب سے ملے گا ہر پھرنے کا شجرا ابو طالب سے ملے گا کہ جن کو دری علی سے عقیدہ نہیں ملا لا ملے مگر انہیں مولا نہیں ملا لا ملے مگر انہیں مولا نہیں ملا کامپل 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 بتا رہے ہیں وہ حیدت کے باپ کو کامپل بتا رہے ہیں وہ حیدت کے باپ کو جن کو خود اپنے پاک کا شجرا ابو طالب سے ملا کہ سوچنا ہوں کہ کیسے علی کی شان لکھوں بسم اللہ بسم اللہ کہ سوچنا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں سوچنا ہوں کیسے علی کی شان لکھوں ارے میں کوئی خدا ہوں جو روز سے رکھ رہا ہے کہ جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ بھیجے لکھ کی تو آپ اللہ کے دین کو پہلانے لگے اور آپ کے اخلاف کو دیکھ کر لوگ سنبر میں مسلمان بنتے جا رہے تھے لیکن مسکے میں وہ ایسے بھی علاقے تھے تھے جہاں پر دول ابھی تک قائم تھا ان میں سے ایسا علاقہ تک خیبر ایک ایسا ملا تھا جہاں ہزاروں کی فوج میں مشہدین رہا کرتے تھے اور اللہ کے دین کی توہید کرا کرتے تھے کہ یقین مانگے جب بھی میں جب پیش کرتا ہوں تو خون پورا خونے جگر میں دیتا ہوں اور بولا میرل مومنین سے سوصل کر کے میمبر پر آتا ہوں کہ جب بھی میں آنکھ کی شجار کو پیش کر ہوں تو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو میدان سجا ہوا ہے آدمی ہر آدمی اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہا ہو تو جب رسول خدا اب جب رسول خدا رسول خدا نے سوچا تو خیبر والوں کی صلاح کے لیے چڑھیں پہلے زمانے میں لو یہ سمجھتے تھے کہ ہر جگہ رسول خدا علی کو بھیجتے ہیں نہیں ہے مجمہ ہر جگہ علی کو بھیجتے تھے اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی اپنی طاقت دکھائیں اب ہے مجمہ علی کو بھیجتے تھے تو بس رسول خدا نے پہ پڑھنایا کہ اللہ کی یہ منصی ہے کہ خیبر خیبر علی کے بغیر جایا جائے سارے مشتقین پریشان کہ خیبر وہ ایسا کلا جہاں ہزاروں کے فوجوں میں مشتقین رہتے ہیں اور وہاں پر ملہ جو ہزاروں کی فوجوں سے لڑتا ہو اس کے سامے تو آپ اٹھتی بار مسلمان نہیں بہت جاتا کہاں آپ اٹھتی بار مسلمان خاتب ہو جائے کہ کوئی رائے گا انہیں برسول خدا نے کہا اب خیبر والوں کی اصلاح کے لئے چلے اب خیبر والوں کی اصلاح کے لئے چلے ہیں اب آنے کی خبر خیبر آنے کی خبر پہلے ہی خسقین نے خیبر پہنچا دی تھی کے لئے پہنچا دی تھی اللہ عمد صلی علی محمد و عالی محمد اللہ عمد صلی علی محمد کہ خیبر والوں کی یہ خیبر آنے کی خبر پہلے سے ہی پہنچا دی تھی خیبر آنے کی خبر پہلے سے ہی پہنچا دی تھی تو جیسا پھر کھلے کے اوپر سے لوگ کھڑے ہو کر بولنے لگیں اے محمد آپ یہ مکتھی بر مسلمان کچھ لوگ کوج گئے ہیں یہ مکتھی بر مسلمان لے کر ہمارا قلعہ پتری کرنے آئے ہیں جن سب کو تو بڑھا بھی دیکھ لے گا ایک بار رسول کو چلال آیا رسول نے نگاہوں کو اٹھایا اور کہاں اے جھوٹی طاقت کا دعویٰ کرنے والوں ہم یہ تمہارا قلعہ چالیس دن میں پتے کریں گے کچھ لوگ کوج گئے ہیں بینٹسوسر کا بڑھا بھی نہیں کچھ لوگ کوج گئے ہیں اب توجہ رٹھئے گا اب لوگ سرمان کچھ ہی دور قیام لگا کر رہنے لگے اب ایک دن حارس نے کہا کہ مرحب کس بات کی دیر ہے ان مکتی بار مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں ان مکتی بار مسلمانوں کو مار دیتے ہیں مرحب نے کہاں رکو ان کا نبی کہتا ہے کہ یہ ہمارا قلعہ چالیس دن میں پتے کریں گے اگر چالیس دن میں کچھ ہوتا ہے اگر چالیس دن میں کچھ نہ ہوتا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا دیت بھی جھوٹا اسلام بھی جھوٹا رب بھی جھوٹا اب یہاں تک کہ انتالیس دن آ گیا رسول اللہ مسلمان عبادت پر ہے نہیں ہے مجمع نہیں ہے مسلمان عبادت پر ہے رات کی تاریخی ہے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اتنے میں ہی جبرائیل نادے علی لے کر نازل ہو گیا با 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 اب ہے مجمع اب یہ شیر دیکھئے کا اب یہ میں نادے علی کا جب مدود ہوا تھا نا اب تب کا یہ شیر پڑھا ہوں میں سنیں یہ یہ پندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیث کے بغیر پندگی یوں ہی ہوا کرتی ہے حیثہ کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے تہارا کے بغیر جیسے قرآن پڑھا جائے تہارا کے بغیر احمد نے نارے علی سے پڑھ کے کیا یہ ثابت پر نہیں چکتی نبو اور امام کے بغیر نارا حیدری بار اللہ بار برم نارے صلوات اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نے سارے مزلگانوں نے پوچھا کہ علی کہاں پر ہیں علی کہاں پر ہیں تو وہ اور نے کہا کہ علی مدینے میں ہیں ان کی آنکھوں میں دد ہے اللہ نے پوچھا کہاں کہ اللہ کی اماندی ہے کہ انپریوں علی ہمارے ہمارے ساتھ ہوگے بس علی کا نام سردہ تھا سب کے سیرے کھلنے لگے سب جھوپ جھوپ کے کیالی 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 مدد کہنے لگے لائے حیدری لائے حیدری لائے حیدری لائے حیدری مدد حق ہے لائے حیدر لائے حیدری آپ پس لوگ جھوپی رہے تھے کچھ نے مہی حالی میں اپنی طرح شیئر ہوئی طرح کھلپور کے قدموں میں آگر بیٹھ جاتے اور فرمانے لائے حیدری خدا کیا حکم ہے جوڑا پہت دائیں کیا حکم ہے اپنے گلاو کے لئے ہاں کیا حکم ہے اپنے گلاو کے لئے کچھ نے جنتی لائے حیدر کچھ نے کہا بس ہر قطور کی لعبے سہن کی باتاتے علی کو شفاہ مل گئی قطور نے رات کو یہ کہہ دیا تھا کل میں اللہ کو سکتا جو خیر پردار ہوگا جن کے ہاتھوں میں اللہ کی دعوت ہوگی جن کے ہاتھوں میں اللہ کی دعوت ہوگی کل میں اللہ کو سکتا جنگا آج اللہ اس کو سہے دیا ہے مولا علی نے علم خواہ خیوال کی طرف کھڑے سنیں گے بسم اللہ دوچو رکھئے گا اب رسول اللہ سے جیسے ہی مولا علی خیوال نے دلے گے قریب پہنچے ہیں تو لوگ کھڑے ہو کر انہوں سے بھولنے لگے کھین اور روان کیوں اپنی موت کو ملتا ہے بھاسنا چاہتا ہے تو بھاگ جاؤ ابھی جو ڈس ہے پس یہ بہت چل ہی ریڈی تھی مولا علی کے تاتھ جو پتھا تھا اس میں وہ لگڑی کا حالہ خاوٹ دیا مولا علی نے جیسے یہ بندر لیکھا اپنے رسولیوں سے پوچھا کہ یہ کیا مادرہ ہے رسولیوں نے کہا اس میں کوئی حیرت کی بہت بنی ہے اب آسمان میں دیکھ رہی ہیں نہیں پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ہزار سال سے بعد جو ستارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پرمکی بلہ سے منتھر وہ بچاتے ہیں لگتا یہ بہت بڑا ملومی تھا ملومی ہے اسے بلہ ہوگا کیلئے بھوٹین منزل ہے اسی وجہ سے اس نے یہ دیا اب یہ بہت چلی رہی نہیں مام علیہ السلام میں دوبارہ کو اللہ نکالا پھر گالا پھر نکالا پھر نکالا پھر نکالا پھر دوست مارا میں بچھا یہ کیا مادرہ ہے کہ یہ تو ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے نہیں ہے مجمہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے کہ جیسے جیسے اللہ پڑھاتا ہے پیسے پیسے ستارے ہاتھ پاسے جیسے جیسے یہ آدم نکالتا ہے بیسے بیسے ستارے ہاتھ پاسے ہیں لگتا ہے یہ ستاروں کی اشارے پر نہیں ستارے بس ایک اور ہماری ستارے ہاتھ نے کہا اہم پر نکالے پر ہماری ستارے ہماری ستارے ہماری ستارے ہماری ستارے ہیں تلوان نیاں پہ رکھی تلوان نیاں پہ رکھی تلوان نیاں پہ رکھی ابھی بھی وقت ہے اب نے پہلے بھی جسے بولا تھا ابھی بھی وقت ہے بھانگنا چاہتا ہے جو بھانگ جا مولا علی نے ملہا کیا تھاگنے نہیں آئے اب یہاں جو حالی اسلام پر دیکھنے آئے ہیں بس یہ امام علی بات کر دی رہے ہیں حارث نے مات کر دیا امام علی نے پلٹ کے جو بات کیا اس بات کو روکر پلٹ کے جو بات کیا وہ اس ایک بات نے حارث مندال ہو گیا کہتے ہیں یہ مرہ کے مندل دے گا مرہ کو گھتا آیا مرہ کو گھتا آیا مرہ نے تلوان کھا کے میری تلوان تھا مرہ نے تلوان بہار آیا اور جھوٹ جھوٹ کا کہنے لگا کہ آج زمینے پہبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے پینے پر ملہب آیا ہے کبھی نہ مدنے بہلا ملہب کس میں موت بھی دردی ہو میری مانے میرا نام ملہب رکھا کبھی نہ مدنے بہلا ملہب جس میں بہلا بھی دنسی ہو ایک بار مولا علی نے اس کو راکت کہا دلو پر جب مولا علی کی عزمان پر رکھا ایک بار مولا علی نے مذکرہ کر پرمایا زمینے خیبر کو معلوم ہونا چاہیے نہیں پہنچا سکا نہیں پہنچا سکا زمینے خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری مانے میرا نام حیدر ہیدر 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 لکھا وہ شیر جو سام کو دو تکڑوں میں تکڑیم کر دے وہ شیر جو سام کو دو تکڑوں میں تکڑیم کر دے بس اتنے میری مارک کو سوچنے لگا مارک سوچ رہا تھا کہ وہ سب سے بڑی کلے کی جو نجمی اس کی جو ماں تھی اس نے کوئی خورو سے کہا تھا کہ بیٹا سب سے لانا نہیں آیا آج بانا نہیں آج بانا سب سے لانا لیکن جس کا نام اللہ لیکن جس کا نام ہے وہ عیدل وہ اس سے نہ لڑنا بس مرحب یہ توشی آتا کلے سے آبان ہے اللہ مرحب اسے بار دو بس مرحب نے پہلا بار دیا امام نے رو دیا دوسرہ امام نے رو دیا اب جو تیسرا کہ اب وہ بار دیا تو امام نے رو کر پرک کے جو بار دیا اس بار میں بار ملحب میں ٹوٹ اکڑے ہوتا ہے ملحب کا سیدہ حصہ سیدھی تا رہا ہوں اٹھتا حصہ اٹھتی تا رہا ہوں اب کہتے ہیں یہ منظر کہے والوں نے کہاں بہلا بہلا کی سلائی ملت ہو گئی وہ کہتے ہیں کہاں کہ بہبار کے دروازے کو بند کر دیا جائے وہ دروازہ وہ دروازہ جسے چالیس گھمون اور چالیس خاندی بات پارا کرتے تھے نہیں ہے مجموعہ اور سلوازے کو مولانا علیہ السلام نے ایک حصہ مجھا میں پھیک دیا ایک حصہ اپنے ہاتھوں میں پھکڑے ہیں اور سلوازے رہے ہیں سب اندر ٹاکے لوٹ ہو بس سارے مسلمان اندر ٹاکل ہوتے رہے ہیں بس اب جب آنکھلی میں اللہ کا ایک نبی اپنے مبارک خونے کے مبارک قدموں کے ساتھ اس دروازے پہ سے گھزرتا ہے تو امام علیہ السلام کے ہاتھ سپا پانے لگا ہے پوچھا کے آنکھے ایانساں میں سوچ کے یا نہیں اب ہساروں لوگ اس دروازے پہ سے جانے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سپا پانے ہیں جب اللہ کا ایک نبی اس دروازے پہ سے گھزرا مولا نے اپنس کو نظر فرمایا نبومت کا وزن امامت کے وزن سے زیادہ ہے سلام ہو شاہِ مردہ شہرِ اقصہ قوتِ پرورد کا سلام ہو لا مطا اللہ علیہ السلام اللہ ظلم کار سلام ہو پوروں کے پیوش شہروں کے چیز حضورت نے حضورت غرب پر محمد 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 آپ کی زہمدوں سے کمام کیا جب شہادہ دردو گئی ہیں تو بی بیوں کی سرپس سے چارہ شیلتی گئی ہیں شامِ وزیبہ میں ایک دیمار سے بستر چھنی لیا گیا آگا گاروں اب یہ کافرہ کربلا سے پھنپا اب کنکے سے شام جا رہا ہے پہلی سفر کو ہارے پہلی سفر کو پہنچ جائے گا تلکھوٹا پھرسا دیجئے گا مرکل یہ بڑھ پڑھ کے آتا ہے جہاں بات کی بھی پانسما تہرہ آتی ہے زمانے کے امام آتی ہیں سب کا پھرسا دینے کے نہیں ہاں زیادہ رو ماتم کر کے پھرسا دیجئے گا تلکھوٹ کے پھرسا دیجئے گا ہاں کوئی رونے پہ بھپر نہ کریں ہاں زیادہ رو ہوں بس ایک بار اب ارسا سے شام جا رہا ہے نا دو ارسا داران امام حسین اب ارسا داران امام حسین بس اینگے یہ جب سفر کر رہا ہے نا سب کو رہت اذیتیں ملیں کہ جب کھوٹ نجب چاہتا ہے تو جب نجب سے پر بارا جانا ہوتا ہے تو پہلے تین دن جاتا ہے اور جب تین جن جاتا ہے تو پاؤں میں تکلیف ہونے رکھ جاتی ہے ہر جگہ پاؤں دکھنے رکھ جاتا ہے لیکن یہ سوچ کر سفر کرنا کریں کہ جیسے بیدی سکینہ نے سفر کیا تھا جیسے بیدی سکینہ نے سفر کیا تھا اُس بیمار میں سفر کیا تھا اپنی ماؤں اور بھیڑوں کے ساتھ اُس بیمار میں سفر کیا تھا جس کے ہاتھوں میں سنجیریں تھیں پاؤں میں بیڑیاں تھیں گلے میں توپ تھا ہاں میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا بس دو جنگیں بس پاکت کہتے ہیں مصائب کے پھر بس میں مصائب تمام کر دوں ہاں زیادہ لو ماتاں کہتے پرسا دیجئے گا آج کی دن شہزانی اے گونہیں آج کی بھی فاطمہ کو پھر کھوڑ کے پرسا دیجئے گا ہاں زیادہ لو ماتاں ایک راگی ہے جس کا نام ہے اُتیبہ مصافر خانے میں ایک رہنے آیا ہے کروالا کا کروالا کا رہنے والا ہے کام سے آیا ہے کچھ ٹوپے امام کو بہت رہنے والا تاؤں ہی ہے ہاں زیادہ لو مصافر خانے میں تھیرا ہوا ہے ہاں زیادہ لو مصافر خانے میں تھیرا ہوا ہے اچانک سے جب وہ سو رہا تھا تو دھول ہی آواز اسے سمجھ رہی آیا ہے ہوں نے برابر والے سے پوچھا کہ یہ دھول کس پاس پر بج رہا ہے کہا کہ یہ ایک جم جیتے ہیں جس کی خوشی میں دھول بج رہا ہے ایک بہت ایک بہت خاندار خاندار ہے جس کے ماتوں کو کربلا میں قدر کر دیا گیا ہے ہاں آئے بردن خسین آئے وہ گئی خسین ان کو قدر کر دیا گیا ہے پی پاک پی پاک پی پاک بی بیاں ہیں اسے سمن نہیں آیا وہ وہ روی کہتا ہے میں بہا رکلا دیکھا کہ بہت 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 بی بیاں ہیں پی پاک بی بیاں ہیں ان کے آگے ایک بی بی باں چلتا ہے سر کو جمائے جمائے ہاتھ میں ہاتھ میں سمجھی رہے ہیں بیاں پاک بی بیاں ہیں آک آگے آگے چلتا ہے وہ بھر گئے میں ہماری کہتا ہے میں اس کے پاس گیا میں نے سوال کیا کہ آپ خونسے خاتان سے ہیں یہ پاک اور مقادل خیلیاں بھونتی ہیں جو پالوں سے پوکھوں شفاتی ہیں یہ ترے پننos ہیں کس کے ہمیں مولا سچاد نے ایک بار نکھا وہ کو اٹھایا اور مرن آیا اٹیبہ پہنچانا نہیں میں سچاد ہوں وہ میری پھپی سینا وہ میری احمد امی لیلا ہاں پر شیطری اٹیبہ نہیں ہے سنا نا ساروں پتہ کونے لگا سمیت پر گر گیا رہا نہیں ہوا امام ساہش سچاد نے دل بتانے شروع یہ میرے باپا حسین کا سر ہے یہ کچاپ باس یہ قادمون محبت یہ علی اقبال یہ علی ازغر سب کی سن بتا دیئے نا اٹھا اور پڑھایا کہ ماں کچھ رو کوئی حکم ہے وہاں ہاں تو اب تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں کہا کہ مولا دو ہزار دے کہا کہا مولا سرچال نے کہا کہ جب ان پیسوں سے تھوڑی سی چادر کچھ چادر خدید سرم بیبیوں کو دے دوں بس ایک ہزار درم سے اتہبہ نے چادریں خلیدی اور بیبیوں کو دے بیبیوں کے سرو پر چادریں آئیں میرا دل کہتا ہے ایک پنچے سے تو اس بیبیوں نے سکروں کو اکام کیا ہوگا لیکن تب تب ہی جو پارہ سے دے دے باز آ کر بیبیوں کے سرو سے چادر چھیتے ہیں پھر کوئی نوحہ بلند ہو جاتا ہے فائی جابا فائی جابا فائی جابا ہاں ہاں بچائے 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 فرمایا کہ مولا اور کوئی دوبت ہیں کہا کہ ہاں کہ جو اس سارے سر ہے نا انہیں آگے لے کر بچائے 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 کیونکہ بچائے باروں کے پاس مجمع بڑھتا ہی جا رہا ہے اور میں یہ پتاش نہیں کر سکتا پس ایک بار اسے بکس سر کو آگے لے کر گیا سر کو آگے لے کر گیا اب جب باپسی آ رہے تھے نا تو دیکھا ایک شخص ہے اس کی جھوڑی میں پتھر ہے وہ پتھر کہ ایمام حسین کی پیشانی پر مارا جیتے ہی ایمام حسین کی پیشانی پر مارا وہ پتھر کو مارا وہ اتیبہ سے رہا نہیں گیا تلوار کی جلال میں آیا وہاں سے مولا تجاہ سے صدا دی اتیبہ تلوار نہیں جلالا تم نے تو بس ایک ہی بسہ دے گا ہے ہم سے سارے بہتار ہم سے کامی بہتارے اللہ دانک اللہ راقہ میں ظالمی ربنا تغبرینا دنگا تستہیم ہاتھوں کو بلند کرے دعا کے لیے اے اللہ ہماری اس حدیر واضح کو اپنی بارگاہ میں قلون پارے اے اللہ اے اللہ تجھے باستہ ہے بی بی نواز کی اچھڑی ہوئی خود کا باستہ ہے کہ ہرار کچھ جو جو پہ اولاد ہیں انہوں اولاد کا فرما ہے کہ آمدہ اے ازدہ رو کوئی ایسی ماں کو کوئی ایسا بغ نہ دکھائیں کسی زمان نے اپنے بیٹا کا سبیدے کا سر اپنے پہلوں پہ لیا تھا اے بھی بین اے اللہ تجھے باستہ ہے اُس بینی کا کہ جو 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 جس کی بھی جو جو آجات ہیں ان کی آجات وہ پھلا پڑھا جو جو لوگ سربا مقلعہ کی زیارت زیارت نہیں کر سکتے انہیں سربا مقلعہ کی زیارت 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 پڑھا مانتا میرے کنے